دوستوں آج ہم سب نے بھوت اور آتماؤں کی قانیت اکثر سنی ہوگی جن میں سے کئیوں کو تو ہم مجاک سمجھ لیتے ہیں اور کئی ایسی قانیاں ہوتی ہیں جو دیو گھیلا دینے والی ہوتی ہیں لیکن آج ہم جن جگہوں کی بات کریں گے وہی صرف قانیاں ہی نہیں ہیں ملکی واسطہ اقتا سے جوڑی بھی ہوئی ہے اور انہیں ہونٹیٹ پیلیس کا درجہ بھی دیا گئے اگر آپ کا دل بھی کمزور ہے تو آپ اس ویڈیو کو ابھی بند کر دیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نمبر پانچ گریف رائیسس کینگ یارڈ یوکے یوکے میں بنا یہ قبرستان دن میں بھی اتنا خوفناک دکھائی پڑتا ہے کہ آپ اکیلے یہاں جانے کی حمد بھی نہیں کر پاؤگے لیکن یہ جگہ تب چرچے میں آنے لگی جب یہاں سے ریسے میں طریقے سے لوگ ایک کے بعد ایک گائب ہونے لگے اور یہاں کے گارڈ کی مانے تو یہاں سے تقریباً دو سو سے زیادہ لوگ گائب ہو چکے جن کا پتہ آج تک کوئی نہیں لگا پائے ساتھ یہاں کھوج کرنے آئے لوگوں کو چھوٹے لگنے کئیوں کو رات کے سمیں یہاں پر بناسر والے آدمی کو دیکھ جانے کی کئی باتیں سامنے آئیے نمبر چار مارکنگ سلوز سکوٹلینڈ اگر بھوتیا بستے کی بات کی جائے اور اس کا نام نہ لیں تو ساید بھوتیا جگت کے پریمیوں کے لئے انیائی ہوگا پہلے یہاں ان بستیوں میں کافی جہدہ چیل پہلوا کرتی تھی لیکن ایک ایسا سمیں آیا جس کے بعد یہاں ایک اکر کے لوگوں کی موت ہونے لگی اس کا مکھے کارن ہجے کی بیماری کو بتایا جاتا ہے اور دیرے دیرے یہ گلیاں سرنگے ایک دم سے سلسان ہو گئی اور یہاں گھومنے آئے لوگوں نے یہاں ایک بڑی عورت کا بھوت کئی بار دیکھائے اور یہاں پر اکثر چھوٹی بچے کی رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہے نمبر تین ٹاور آف لندر یہ جگہ صبح کے سمیں ٹوریسٹ سے لبا لب بھری رہتی ہے لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے یہ پورا ٹاور ہونٹڈ پیلیس مرد جاتا ہے یہ ٹاور بہت سے انگلیس ساسکوں کا گھر رہ چکا ہے جن میں سے کئی پرنسز کو یہی پر مار دیا گیا تھا یہاں نوکری کرنے والے کارٹ پھرڑے سمیں بعد ہی اپنی نوکری چھوٹ کر چلے جاتے ہیں یہاں اکثر دو راج کماریوں کا بھوت دیکھنے کو ملتا ہے جنہوں نے اپنے انکل ریچرڈ کو مار دیا تھا اور ساتھ ہی یہاں پر بینہ سروالی لیڈی جین کا بھی بھوت دکھائی دیتا ہے اسی وجہ سے یہ ٹاور رات کے سمیں ٹوریسٹ کے لیے پوری طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے نمبر دو ہائی گیٹ کیمیٹیری اٹھرا سو انچالیس میں بنا یہ کبرستان جہاں قدم رکھنا موت کے موں میں قدم رکھنے کی برابر ہے اس کے نرمان کے بعد یہاں ایک لاکھ ستر جار سے بھی زیادہ ہلاسوں کو یہاں دفن کیا جا چکا ہے ویسے تو یہ جگہ کافی سمیں سے ہنٹڈ بتائی جاری ہے لیکن یہ گتیویدیاں تب اور زیادہ بڑھ گئی جب یہاں ایک مرت عورت کا سریڈ ہلا اس کے بعد سے لوگوں کے مند میں اس جگہ کے لیے در اور خوف اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے یہاں اکثر ایک ساتھ فٹ لمبے بھوت کے دیکھے جانے کی بات سامنے آتی ہے جس کی لاغ سمکدار آنکھیں ہیں اور اس کے آنے سے پس رکھ سا جاتا ہے اور تاپان میں کمی آنے رکھتی ہے اب بات کرتے ہیں نمبر ون کی نمبر ایک بھانگرڈ راجستان یہاں استید بھانگرڈ کا مسور قلعہ جسے پورے ایسیا کا سب سے ہونٹڈ پیلیس مانا جاتا ہے یہاں کسی سمیں ایک ہستا کھیلتا سمرد سیر ہوا کرتا تھا لیکن یہاں کچھ ایسا بات جس سے یہاں رہنے والے لوگ ایک ہی رات میں یہاں سے گائب ہو گئے اتنے سارے لوگ ایک رات میں کھان چلے گئے اس کا پرمان نیت ویژیان کی پاس ہے اور نئے اتیاس میں اس کا کوئی پکت جان کری ہے مانا یہ جاتا ہے کہ سنگی تانترک جو کی کالے جادو سے یہاں کی جنتا کو نقصان پہنچاتا تھا جس کا پتہ جیسے یہاں کی رانی کو لگا تو انہوں نے تانترک کو ماننے کا عدیش دے دیا لیکن منڈے سے پہلے تانترک نے پورے بھانگٹ کو شراب دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہنستہ کھیلتا سید پوری طریقے سے اس انسان کھنڈر میں بدل گیا کیا آپ بھی بتوں میں وزواس رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی مزدار ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیٹرو ٹیوی کو سبسکرائب کر دیں